یاد اکھئے گا دجار ایک مولوی ہونے دیکھیں اوورال دوزخ میں عورت کی تعداد زیادہ یاد اکھئے گا جس طریقے سے عورت ڈیفائن ہوئی بھی ہے نا اب مسلمانوں میں وہ آرکی ٹائپ توڑ دیں نبی علیہ السلام نے ایک ایسی حدیث اشارت فرمائی بھی ہے متفق علیہ کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے ساعت دنیاوں کو پتا ہے اس حدیث کا وہ پاکستان انڈیا میں نہیں سنائی جاتی میں ابھی شروع ہوا ہوں بٹا میں نے کہا نا سیریز کروں تو پرخشے اڑ جائیں گے اس آرکی ٹائپ کے میں رسک نہیں لینا چاہ رہا ہوں کیونکہ اس وقت پہلے ہی فیمنزم اپنی پوری پھنکار کے اندر آگ برس رہا ہے اور مسلمان لڑکی نے کہنا ہم نے تو نکلنا ہی نکلنا باہر یہ دو نمبر ڈیفنیشن اسلام میں ڈالنے والا کون تھا اسلام علیکم ورحمت اللہ سر سر I have a question that there is a حدیث کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں گی اور دجال کے بھی عورتیں زیادہ فالوئر ہوں گی تو where did we go wrong we ended up there آپ کا سوال ہے کہ عورتیں ہر بری جگہ کیوں پائی جاتی ہیں دوزخ میں بھی اور دجال کے پاس بھی yes sir کیوں تو عورتیں تو میں نے جب بھی دیکھا ہے وہ ہمیشہ کسی ایسے چیز کی تابعہ آتی ہیں کہ جو اس کی اہلیت چیک نہیں کرتی اگر آپ اہلیت چیک کریں گی تو آپ صحیح بنو کے تابعہ آئیں گی اور اگر اہلیت چیک نہیں کریں گی تو وہ چیزیں آپ کے تابعہ آنے چاہیئے تھی مگر آپ ان کے تابعہ آئے رہتی ہیں so critically evaluate کرنا سیکھیں آپ critical evaluate کیوں نہیں کرتی چونکہ emotional جو first mental response ہے خاتون کا وہ emotionally prevalent ہوتا ہے emotionally driven ہوتا ہے ساری تو دجال نے تو آگے وہ emotional game کھلنی ہے میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا ہوں بعدہ دوزخ میں جانے کی جو حدیث ہے نا وہ دجال is a molvi دجال is not a leftist وہ امران خان ٹائپ کوئی پی ٹی آئی ٹائپ نہیں ہونا وہ yes sir yeah وہ molvi ہونا ہے literally he's a rabbi he's a missionary yes sir اور یہ کسی مفروضے میں مت رہیے گا کہ وہ مرسیڈیز میں آئے گا وہ واقعی گدے پہ ہی آئے گا محلوی اس کی ساری کے ساری دنیا کی عورتیں جا کے بیعت کر رہی ہیں ہم سوچیں زرا پیچھے کیا ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہے جس طریقے سے وہ influence کرے گا نا جن issues کو وہ address کر کے solution دے گا ان ایشیوز کو آپ نے جو ہے نا وہ سینٹرل پوزیشن بھی بھی ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے کیا؟ یا جنڈر ایشیوز، پیٹریارککل پریشیر آن یو گائیز. I don't know. Could be anything. وہ تو آپ دیکھیں نا عورتیں زیادہ کیوں گی. ٹھیک ہے؟ Domestic ایشیوز. Yes sir. So could be anything. Actually sir. جب میں مجھے اسلام نے کہا کہا۔ جی؟ جی؟ جی نہیں sir. continue continue. بولنے بولنے آپ بولنے. جی sir. Actually, جب سے میں نے آپ کی lectures کو فولو کرنے کی کوشش کی ہے تو میں women leadership کو اور اس چیز کو reverse engineer کرنے کی کوشش کرتی ہوں. پر مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جسے کی میں اپنے بھائی کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کیا ہے میں نے. تو اسی لئے وہ فلسفے سے میرا کافی کافی ہر کوئی بھی فلوزفی ہو چاہیے اقبال کی کیوں نہ ہو کی تو ان سب چیزوں سے میں بہت ایکسپوز ہوں. لیکن میں کسی کو نہیں جانتی جو میرے ایج گروپ میں ہو یا مجھ سے بڑی بھی ہو جو کوئی بھی فلوزفی کو زیادہ سمجھتے ہیں یعنی کہ لڑکیاں intellectually بہت ویک ہیں اس ایدیا میں کس طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے؟ کتابیں انٹلیکچولی سم سے کتابوں سے تیار ہوتا ہے نکھرتا ہے اور اُبھرتا ہے ٹھیک ہے؟ آپ کیا سمجھنے ہیں لڑکیاں intellectually comparatively relatively زیادہ strong کیوں ہیں؟ ایکسپوزر لیتے ہیں کتابیں وہ بھی نہیں پڑھے مگر وہ جمعہ کی خطبہ سن لیتے ہیں دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ہر وقت ہر طرح کی گفتگو چل رہی ہوتی ہے اگر لڑکا پاکستانی انڈین پیسوں کی ڈسکیشن کی بجائے اگر دین کی ڈسکیشن شروع کر دے تو صحابہ کا دور واپس آ جائے گا جتنی یہ پیسوں کی ڈسکیشن کرتے ہیں نا اس ورے سے کہہ رہا ہوں مگر پھر بھی پیسوں کی باوجود بھی پھر بھی دین کے بارے میں مجبوراً سوال جواب کرنے پڑ جاتے ہیں لڑکیاں چونکہ نہیں کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو پھر کتابیں کھولیں نا پھر لڑکیاں ہمیشہ وہی مسائل ڈسکس کرتی کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال اس کے آگے ان کی صورت جائیں نہیں کرتی نہیں سواری یہ بھی نہیں کرتی نا پیاری ہے اور میں کم پیاری ہوں وہ زیادہ پیاری کیوں ہے یہ ڈسکیشن چل گئی ہے اس کی شادی پہلے کیسے ہو گئی میری بات میں کیوں ہوگی ہے بیسکلی تو یہ مسائل ہے ٹاپ فائی میں بھی بتا رہا ہوں نا آپ کو ٹاپ فائی میں یہ ٹاپ ٹو بار بار کرتے ہیں لڑکوں کے بھی ٹاپ ٹو فائی میں اسلام نہیں ہے ان میں بھی پیسہ کس کے پاس زیادہ ہے پیسہ زیادہ کیسے کمانا یہ چل رہا ہے ٹھیک ہے اوورال دوزخ میں عورت کی تعداد زیادہ یادہ ٹھیک ہے تو آپ نے سپائک دکھنی ہے پاپلیشن کی بھی پاپلیشن سپائک بھی اب جا کے بڑھی ہے نا کچھ سوچیں 1959 میں انڈیا کی عبادی آپ کو انڈیا نہیں اس لیے بتا رہا ہوں 1960 میں انڈیا کی عبادی پینٹس کروڑ تھی لیٹرلی آن پیپر بتا رہا ہوں 1960 میں تین سو ملین تین سو پچاس ملین ٹھیک ہے پینٹس کروڑ اب آپ ٹھری ٹائمز بڑھ گئی ہیں کتنے سالوں میں سکسٹی اور کتنے ساٹھ سالوں میں ساٹھ سالوں میں انڈیا تین گناہ انفلیٹ ہو گئے تو یہ صرف انڈیا کے ساتھ نہیں ہو رہا باہت ہے پور دنیا کے ساتھ سے تو اگر عبادی بھی بڑھے گی تو عورتوں کی عبادی بھی بڑھے گی تو اور اس کا مطلب ہے کہ شروع والی عورتیں اتنی نہیں ہے دوزخی اتنی بعد والی عورتیں دوزخی ہیں تو آپ دیکھیں زہر تر معاملات کس لیول پر جانے ہیں تو ہمیں بتا ہے عورت کا ایکسپوئیر ابھی بھی ڈومیسٹکلی زیادہ ہے آدمی کا ڈومیسٹکلی کم ہے مطلب آدمی کا ڈومیسٹکلی ہوتا ہی ہیں عورت کا آدمی سے ہوتا ہے نا ڈومیسٹکلی ایکسپوئی باہر بھی انوال زیادہ ہے عورت باہر بھی انوال نہیں ہے سپیشلی انڈیا پاکستان کی شوہر کے گرد تواف ہی کرتی ہے نا وہ اور اگر شوہر کے گرد تواف کرتی ہے اور شوہر کوئی کوئی ٹکہ لگا رہی ہے تو مسئلہ ہے میری رائے میں دونوں ایرر کرتی ہے عورت ایک تو وہ شوہر کو اگر وہ اہل بھی ہو تب بھی اس کی برائیاں کر دیتی ہے نا شکری کر دیتی ہے اور دوسرا جو میرے خیال سے غلطی سب سے بڑی کرتی ہے وہ کرتی نا اہل بندرے شادی ہے ٹھیک ہے تو ظاہرہ پھر وہ ایک وشش سرکل میں انٹر کرتی ہے مشہ سرکل میں انٹر ہوگی تو پھر کے خاک نکلے گی آدمی تو پھر چلو پھر باہر جاگے کچھ نہ کچھ ادھر ادھر کے opportunity لے لیتا ہے نیک کام کرنے کی گھر آگے تو وہ بھی دوسکی ہے عورت گھر سے باہر جاتی نہیں ہے آدمی گھر آگے دوسکی ہے باہر جاگے پھر تھوڑی سے option ملتی ہے compensation کی عورت کو باہر کی کوئی option ملتی ہے وہ پکے ایک چکر میں گھومتی رہتی ہے ٹھیک ہے domestically تو ہمارے گھر میں اسلام ہے ہی نہیں نا جیسے کی صیرت کا ہی عورتوں کوئی جیسے کی میں اگر i am 20 years old تو مجھے اگر اپنی امی کی عمر کی عورتوں کو سمجھانا پڑتا ہے تو انہیں ادھر بھی صیرت کی exposure نہیں ہے تو بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے نا کہ انہیں بولنا انہیں بتانا بٹی ایس وہ جاری انشاءاللہ وہ بس بس آگے بڑھیں میں آپ کوئی trick بتاتا ہوں فوزیہ چونکہ آپ نے میلے دعا کیا عورتوں کو ریشنل نہیں عورتوں کو اموشنل ڈوروے سے اسلام سکھائیں اور آدمیوں کو ریشنل ٹھیک trick بتا رہا ہوں exactly نہیں نہیں میں نے یہ کیا ہے actually میں نے یہ کیا کیونکہ میں خود ایک عورت نا تو basically میں نے آپ کا لیکچر سے سنا ہے تو oxytocin والی oxytocin والے animal سے oxytocic basically کیا کہتے ہیں اسے اسے طریقے سے ڈیل کرنیا کوشش کرتی ہوں میں کی ان کا oxytocin کس طرح ٹرگر کرتا ہوں کی وہ ہے ہی اس chemical سے بنی ہوئی تو فوزیہ میں آپ کوئی باہ بتاتا ہوں اچھا ہوا کیونکہ ہمیں I think last question ختم کرتے ہیں بارہ بج گئے جنیا میں تو ایک بجنے والا آپ yes sir Kolkata میں time کیا ہوا ہے Kolkata میں ساڑھے بارہ سر اچھا تو اور سے سنیں جی صاح جس طریقے سے عورت ڈیفائن ہوئی بھی ہے نا اب مسلمانوں میں وہ archetype ٹوڑ دیں وہ archetype ٹوڑ دیں سر یہی اسی چیز کو میں رکھیں رکھیں آپ جس archetype کو develop کرنا چاہ رہے ہیں ملے ہلکی سی sense ہوئی ہے کہ آپ اسی archetype کو place کرنا چاہ رہی ہیں جو کہ Islamic scholarship نے central definition میں دے دیئے وہ اسلامی اسلام کی current central definition میں عورت کی archetype وہ تو صحابیات کی archetype نہیں ہے آپ جس دن صحابیات کو پڑھیں گی آپ کو پچھلے گا کہ یہ ہمارے ساتھ تو game ہوئی ہے exactly اچھا میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں اس کے بعد میرا perspective بدل گیا تھا by the way میں بھی پاکستانی مسلمان میرے بھی گھر کے culture ویسے ہی جیسے آپ کے گھر کے گل چھتا ہے تو میں بھی لڑکی کی archetype کو ویسے ہی دیکھتا تھا ٹھیک ہے چلیں ویسے تو نہیں دیکھتا تھا مگر مجھے پتا ہے ویسے کیا ہے تو میں تقریبا تقریبا one two percent کا فرق یہ ہے باقی ویسے ہی تھا پھر جب میں نے scholar آدمی extremist قسم کے ملہ ٹھیک ہے یمینی ہوں یا جورڈینین ہوں انہوں نے جب مجھے اورت کی ارکی ٹائی بٹائینا تا ہے and i was like یہ کیا کرے ہو یہ کیاسے allowance دیوی آپ نے یہ کرے ہو and then they were like you're not a girl why are you worried and i was like i'm not a girl but i'm worried about the fact that if girls are doing so much then میرے پر بہتا ہے بہت بہتدیس پرسیبیلٹی and they said اسی لیے بتا رہے ہیں آپ کو اور کیا انہوں نے بتایا پھر انہوں نے انہوں نے ارکی ٹائی پی دیفائن کی میں آپ کے لئے کر دیتا ہوں باقی صاحب کو آپ کی توسر سے مل جائے especially girls نبیر اسلام نے جو مجھے ایک سیکنڈے میں یہ بار بار مجھے ایک question آ رہا ہے آپ نے مجھے یاد کرنا ہے کیا کہ میں ارکی ٹائپ ڈیفائن کر رہا ہوں yes sir جی تو بہرحال بہر لیتا ہوں نبیر اسلام نے ایک ایسی حدیث ارشاد فرمائی ہوئی ہے متفق علیہ کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے ساعت دنیاوں کو پتا ہے اس حدیث کا وہ پاکستان انڈیا میں نہیں سنائی جاتی ہم ہم ٹیک ہے وہ حدیث پتا کیا ہے وہ حدیث ہے کہ جب اہد کا غزوہ ہو رہا تھا نا اور مسلمانوں پر سخت ترین وقت آ گیا تھا کہ نبیر اسلام کو شہید کرنے کے لئے پورا ٹولہ آ گیا تھا ان کو فار کرنا ٹیک ہے اور تیر بھی چل رہے تھے نیزے بھی چل رہے تھے اور لوگ فرنٹل کامبیٹ کے اوپر تلواروں سے لے کے آئے ہوئے تھے باہر کر رہے تھے تو نبیر اسلام نے اس پر پتا ہے کہ نبیر اسلام نے شاہ فرمائی کہ میں سامنے دیکھتا تھا تو نسیبہ میں دائیں طرف دیکھتا تھا تو نسیبہ میں بائیں دیکھتا تھا تو نسیبہ فوزیہ یہ حدیث سنی ہے آپ نے نہیں سر کبھی نہیں سنی ہے چھپائی گئی ہے آپ سے بیٹا آپ کسی بھی مسجد کے محلی صاحب کو کہیں کہ اس حدیث کا مطلب بتائیں بھی کام پجائے گا اس حدیث کا نہیں بتائے گا کام پجائے گا پسینے چھوٹ جائیں گے اس کے میں ابھی شروع ہوں یہ سیشن لمبا چھوٹا ختم کرنا ہے مجھے پورا ایک سیریز اف سیشن کرنا چاہیے صحابیات کے پر جس لڑکی کو دیکھو بیٹ بکری بنائی ہوئی اس نے اپنے آپ کو ارکی ٹائپی زیرو کی ہوئی ہے میں سامنے دیکھتا ہوں نسیبہ دائیں دیکھتا ہوں نسیبہ بائیں دیکھتا ہوں نسیبہ اس کا مطلب بتاتا ہوں ہر طرف سے نبی اسلام پہ حملہ ہو رہا ہے اور حضرت نسیبہ رضی اللہ عنہ آدمیوں کے جتھوں جتھوں کو روک رہی ہیں اپنے آپ سے دائیں طرف سے بھی سامنے سے بھی بائیں طرف سے بھی اپنے جسم سے سکوڑ سے سمجھیں یہ جو بٹھائیں ہیں انہوں نے ایک ڈبا سا بنا دیا لڑکی کے لیے اور اس کو حرام 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 کر کے ڈرارے ہیں اسلام سے ان سے کہیں میں نبی علیہ السلام کے ثروع بات کر رہی ہوں سائل عدیم کے ثروع نہیں بات کر رہی ہوں حضرت عمہ بن خطاب آپ کے ذہن میں کیا امپریشن ہے ان کا سخت یا نرم نہیں سر دیکھ دیکھ جب سے ایکسپورجر ملا ہے میرے نزدی کو میرے نزدی کو میرے نزدی کو ایموشنلی بائلنس پسنالیٹی دنیا کو سخت ہی بتا ہے نا دنیا کو یہ بتا ہے سخت ہے ٹھیک ہے پردے کی آیتیں ان کے مشورے سے آئیں ٹھیک ہے پردے کی آیتیں ان کی مشورے سے ہیں غور سے سنیں آپ ذرا ہم یہ بتائیں حضرت عمر کے ٹائم پہ جب وہ امیر المومنین تھے مکہ کا فیننس منسٹر کون تھا ہاں ایک فیمیل تھی سر مجھے ان سے اپیات کا نام کرتا ہے یا بات ہے اور وہ اتنے امپریس تھے ان سے کہ انہوں نے مدینہ کا بھی فیننس منسٹر کس کو لگا دیا لڑکی کو یہ پوچھے نا طرح مولوی صاحب سے یہ تو بیٹھے میں ہیں اپنی طرف سے کہانیوں سنا رہے ہمیں اور مجھے کہتے ہیں نہیں نہیں وہ نسیبہ تو غزوہ کا ٹائم تھا غزوے کے ٹائم پہ نبی اسلام کو ضرورت تھی تو اچھا دیکھیں ان کی کہانی سنانے کا طریقہ دیکھا ہے وہ اہود کے ٹائم پہ ضرورت تھی حضرت نسیبہ نے تیس لڑائیاں لڑی ہیں اور پتہ کس غزوے میں شہید ہوئی ہیں رد کے غزوے میں اب ابو بکر صدیق امیر المومنین ہیں اور زکاة نہ دینے والوں کے خلاف غزوہ ہو رہا ہے اس پہ بھیجائے نے حضرت ابو بکر صدیق نے اس میں حضرت نسیبہ شہید ہوئی ہیں جب ان کو غسل ہو رہا تھا تو خاتون نے پتہ کیا کہ جسم کا کوئی حصہ نہیں ہے نسیبہ کا جس پہ تلوار کا خزخم نہ ہو اتنے لڑائی لڑی ہے اس عورت میں میں ابھی شروع ہوا ہوں بٹا میں نے کہا نا سیریز کروں تو پرکچے اڑ جائیں گے اس آرکی ٹائپ کے میں رسک نہیں لینا چاہ رہا ہوں کیونکہ اس وقت پہلے ہی فیمنزم اپنی پوری فنکار کے اندر آگ برس رہا ہے اور مسلمان لڑکی نے کہنا ہم نے تو نکلنا ہی نکلنا باہر آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس عورت کی ٹائپ کو تو توڑے نا بے شک آپ میرا کیا سے کہتے ہیں فیمنزم کے اوپر نہ جائیں آپ انڈیا میں مجھے نہیں پتا وہاں پہ کیا سلوگنز چل رہے ہیں پاکستان میں بھی لڑکی کپڑے اتار کے بھائران سے چاہ رہی ہے اسلام کے نام پہ نہیں سائنس کے نام پہ میں اگر یہ شروع کر دوں گا نا تو پھر اسلام میں بھی ڈائیسپورا کریٹ ہو جائے گا کہ اچھا ہم بھی نکلیں آگر صحابیات بننے ہیں اصل میں اپنے نفس پروری کے نکلیں گی نام رفیدہ نسیبہ کا لگائیں گی نام شفا کا لگائیں گی ٹھیک ہے غور سے سمجھیں میں اب وہ خیالی بتا رہا ہوں آپ ایک ریلیجیس سرکل کیاں ورنہ سیمپل آرگیمنٹ کے گروپ میں ہوتی آپ نے ان لڑکیوں کی آئی کی ٹائپ بدلنی ہے جن کو کوئی شوک نہیں کپڑے اتار کے باہر ڈانس کرنے کا مگر ان کو اسلام پہ آخرت بچانے کا شوق ہے اور ان کو زبردستی کی وہ چیزیں ڈالی ہوئی ہیں جو کہ اللہ نے کہا ہے ان سے کرواؤ مولوی صاحب نے کہا ہے نہیں حرام ہے نعوذ باللہ یہ بتائے گا ہمیں کہ حرام کیا حلال کیا ہے رب نے بتانا کیا حرام حلال سیرہ پڑھیں آپ کو ملیں گے ایسی خواتین ایسی جری خواتین ایسے ایسے غزموں میں سیرہ پڑھیں تو کب سے میں کہہ رہا ہوں سیرہ پڑھیں کوئی عورت پڑھتی نہیں ہے سیرہ اب پوچھیں پھر کسی داری والے سے یاد ایک صحابیہ ثابت نہیں ہو رہی آپ کے پوری فلسفی میں تم نے کون سی فلسفی کر لی ہے ایک صحابیہ نہیں ثابت ہو رہی اتنی لسٹ کی لسٹ پڑھی بھی ہے تم کہاں سے بیٹھے ہوئے ہو کہ تیخانے میں بند کرو عورتوں کو نماز پڑھانے کے لیے یہ کہاں سے نکال رہے ہو تم یہ ساری فلسفی یہ ساری عورتیں نعوذ باللہ صحابہ نے کیسے appreciate and honor کر دیئے sanctify and validate کر دیئے ان کو زیادہ پڑھاتا یا انکل آپ کو زیادہ پتا ہے کہ عورت میں کیا کام کرنے سو intellectualism تو بات کی بات ہے پیٹا پہلے socialism کے اندر تو اپنی جگہ سنبھالیں تاکہ آپ کو پتہ ہو اسلام کی خدمت کرنی ہے ایسے نہیں global global میں کہہ رہا ہوں آپ سب کو global ہونا ہے تو اسلام کی definitions کو پکڑھیں نہ وہ feminism کی definition کو پکڑھیں نہ خدا کا واسطہ اس مولوی کی definition کو پکڑھیں اسلام علیکم صاحب آپ ایک سیشن arrange کر سکتے ہیں جو topic آپ نے کہیں اس کے لئے میں نا ایک scholar کو جانتا ہوں مجید نظامی صاحب جمن کی ہیں ابھی بھی زندہ ہیں بڑے بڑے ہو گئے ہیں انہوں نے نا بڑے extremist ہیں مطلب یہاں تھا کہ کئی دفعہ تو انہوں نے وہ القاعدہ کو بھی سٹیمپ کر دیتا کہ نیا یار مجبوری ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے اس نے extremist ہیں ان کا ایک لیکچر میں سن رہا ہوں ان کی ایک سیریز ہے بائی دوئے اس سیریز میں انہوں نے سٹارٹ میں پتا کیا کہا extrem dream مطلب میرا خیال ہے اس سے زیادہ extrem بنا کوئی نہیں ہے مطلب جس کو میں ابھی extremist کہتا ہوں اور وہ کہتا ہے کہ یہاں مجھے سمجھ نہیں آتی سنیں ذرا سنیں ان کی لیکچر کہتا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ دو نوبر definition اسلام میں ڈالنے والا کون تھا کہ یہ جو مسلمانوں کو پوائنٹ کیا کہ اسلام اتنا liberal نہیں ہے جتنا liberal نے بنانا ہے کوشش کیا بہت کل کوئی شک نہیں مگر خدا یہ ان کا الفاظ کوٹ کر رہا ہوں مگر خدا کی قسم وان پرسنٹ بھی اتنا conservative نہیں ہے جتنا یہ رائٹ ونگ والے مولویوں نے بنا دی یہ extremist مولوی بتا رہا ہے یمن کا کہ یہ تم لوگوں نے کیا تھا مجھے 30 انجیریں ڈالیویں اسلام میں نہ آدمی کو علنے دے رہے نہ عورت کو علنے دے رہے ایسا کچھ extremism نہیں ہے اتنی کوئی سختیاں نہیں ہیں اسلام میں جو تم نے دبا دستی ڈالیا اور یہ یہ وہ مولا بہول رہا ہے کہ جس کو کتابیں پڑھنے کے بعد یہ پتا ہے کہ سیرہ کیا کہتی ہے اور نظام کی سے چلانا ہے آپ خود سوچیں نا ان definition میں عورت پوری نہیں اترتی جو اس وقت کی archetype central مولوی نے اور جب جیسے میں ابھی عربی کا کورس ایک سال باقی ایک سال کمید ہو گیا تو عربی سے ایکسپوزر ہمارا اتنا کم ہے کہ ہمیں سورہ سمجھ ہی نہیں آتی تو پھر ہم نکالتے بھی کیسے یہ سب تفصیل کی عورتوں کو یا کسی کو بھی یہ ہونا چاہی یا وہ ہونا چاہی سیرت سے ایسی ہی ایکسپوزر نہیں تھا اس کے اوپر سے عربی سے بھی ایکسپوزر نہیں ہے تو مسائل تو آنے 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 جی بلکل